بھارت میں دو دسمبر کو نیشنل پولیوشن پریوینشن ڈے منایا جاتا ہے بڑھتے پردوشن کے خطرے کے خلاف جاگ رکھونے اور اس سے نپٹنے کی ضرورت کی اور دھیان دلاتا ہے ایک دن پر یہ آج کی سمسیہ نہیں ہے ایکسپرٹ آگاہ کر چکے ہیں کہ مہاماری کے ساتھ ہی صحت کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ہے پر اس کے باوجود خطرہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ہی بڑھ رہا ہے نئی پیڑی یعنی بچوں پر اس کا خطرہ آج کا و سٹوری میں اسی کی چرچہ آج وائیو پردوشن نیانترن دیوست ہے جو بھارت کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ راجدھانی دلی سمیت کئی دیش پردوشن کی سمسیہ سے جوج رہے ہیں سپریم کورٹ نے پردوشن کو لے کر سرکار کو چوبیس گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کیندر اور دلی سرکار کو ادیوگوں اور گاڑیوں سے ہونے والے پردوشن کے خلاف کاروائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں دلی میں پردوشن کی یہی مکھے وجہ ہیں کورٹ نے کہا ہے کہ زمینی سطر پر کچھ خاص کام نہیں ہوا ہے حالانکہ سولیسٹر جنرل کے مطابق یہ کام تیزی سے چل رہا ہے راجدھانی دلی میں دیوالی کے بعد سے پردوشن بڑا ہے جس کی مکھے وجہ ہیں گاڑیاں اور ادیوگ ہیں ایسے میں سپریم کورٹ نے بچوں کے سکول کھولنے پر بھی آپتی جتاتے ہوئے دلی سرکار سے پوچھا کہ جب ویاسکوں کو پردوشن کے کارن گھروں سے کام کرنے کو کہا گیا ہے تو بچوں کو سکول کیوں بھیجا جا رہا ہے اس معاملے میں کل پھر سنوائی ہوگی دنیا کے سب سے پردوشت شہروں کی لسٹ میں بھارت کے چھالیس شہر ہیں تو چین کے بیالیس شہر ہیں امریکن لنگ اسوسیویشن کے مطابق امریکہ میں لگ بھگ تیرہ کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ پردوشت علاقوں میں رہتے ہیں گریٹر لندن آتھورٹی کے مطابق انگلینڈ میں لگ بھگ تیس لاکھ بچے ایسے علاقوں میں سکول جاتے ہیں جہاں کی ہوا زہری لی ہے WHO نے چھوٹے کن جنہیں ہم PM 2.5 کہتے ہیں ان کی ایکسپوزر کی تیہ سیما کو آدھا کرنے کا سجھاب دیا ہے یہ وہ کن ہیں جو ایندھن جلانے گھروں میں آگ جلانے اور گاڑیوں کے پردوشن سے پھیلتے ہیں WHO نے پردوشن کے دوسرے طرح کے کن جنہیں PM 10 کہا جاتا ہے جس کے کن دھول سے آتے ہیں انہیں بھی کم کرنے کا سجھاب دیا ہے بھارت کے پڑوسی دیش پاکستان کے لاہور شہر میں بھی سموک کے قارن لوگ کئی دکتوں کا سامنا کر رہے ہیں دیکھیں لاہور سے وی بی سی سمباد داتا ترہاب ازگر فرقان الہی اور وقاس انور کی یہ ریپورٹ موگ لوہور میں ایک آفت ہمیشہ سے ہے لیکن اب کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے اس ایفیکٹ تو مائے سب سے زیادہ اور ہی آئے تھے اب بھی سب سے زیادہ جو مسئلہ باہر ہے کہ آپ دوپہر ہو کے رات ہو باہر نہیں نکل سکتے فورا نکلتی آپ کو اپنے گلے میں خراش فیل ہوتی ہے بچے آپ کے آنکھوں سے پانی بچوں کی طبیت خراب اب میرے دونوں بچے جو ہیں وہ پڑے ہوئے بستروں پہ کیونکہ وہ فلو نہیں ختم ہو کے درہ دو ہفتے ہو گئے کہ رنی نوز آنکھیں بینہ اور سانس کے مسئلے میں صبح آفیس جاتا ہوں اور مطلب وہاں سے اپنے آفیس سے اپنا مطلب سامان لے کے جو میں نے اپنے مارکٹنگ کے لئے نکلنا ہوتا مارکٹ میں بائک پر عمومن جاتے ہوئے ایسا ہوتا کہ مطلب بائک چلا رہے ہیں اور ہمیں مطلب سموک جب ہمارے آنکھوں میں پڑے تو ہماری آنکھوں میں جلن ہوتی ہے ساس لینے میں پرابلم ہوتی ہے وہ اس سے خاصی ایک مطلب نکلتی ہے جب سموک اندر جاتی ہے تو ہمیں عمومن بائک روک کے پانی مارنا پڑتا آنکھوں میں سموک کے لئے چاہیے کہ ہم باہر جانے سے گریس کریں لیکن ہم گریس کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ کرونا نے پیچھلے دو سالوں سے ایڈکیشن سسٹم جو ہے وہ رین کیا ہوا ہے اور ہماری گورنمنٹ نے ریسائٹ کیا کہ ہم سکول نہ کریں تو ہمیں سکول جانا پڑتا ہے تو ہم باہر جانا اس طرح سے تو کم نہیں کر سکتے تروازے آپ کھول نہیں سکتے کھڑکیاں کھول نہیں سکتے بہت زیادہ ہینڈیکیپ لائف ہو گئی ہے زد تو بچے ریفرینٹلی کرتے ہیں باہر جانے کی اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو ماسک اچھی طرح پر آکے فل سلیپس کپڑے لیکن جو ایک لارج لیول پر وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ اس طرح فصلیں بھی جلا آ رہے ہیں اسی طرح ہر طرح کا پولوشن فیکٹریز میں بھی ہے کوئی روک تھام ہے نہیں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے لہور پچھلے کچھ مہینوں سے دنیا بھر میں سرکھیاں بٹو رہا ہے اور اس کی وجہ ہے وہاں ہونے والا پردوشن جس نے ہر دن نئے ریکارڈ بنایا ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں لاہور سے وی بی سی زمبادہ تا علی قازمی پچھلے ایک مہینے میں لاہور کی ایک یو آئی ویلیو چار سو کے لگ بھگ رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس شہر کی ہوا یہاں پہ رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ بری ہے اور ان مہینوں میں لاہور دنیا کے سب سے زیادہ پولوٹڈ شہروں میں ٹاپ پر آتا ہے بدکسمتی سے اس مسئلے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے ریسر کے مطابق گاڑیوں سے نکلنے والے دھوے اور انڈسٹریر پولوشن کا حصہ ساٹھ پتشت سے زیادہ ہے بہت سالوں سے رائے سٹبل کے جلائے جانے پر پابندی ہے لیکن پھر بھی لاہور سے نکلنے پر آپ کو پورے پنجاب میں اس سٹبل کو جلائے جانے سے نکلنے والا دھوہ بہت عام نظر آتا ہے حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک انٹی سماغ سکوارڈ کا اعلان کیا ہے جس کا کام ہے کہ وہ پورے شہر میں پھر کر دعا بنانے والی چیزوں گاڑیوں اور پیکٹریوں کو ریپورٹ کرے اور انہیں پائن کرے علی کاسبی بی بی سی نیوز لاہور اور سرحد کے اس اور بھارت کے پنجاب میں بھی پرالی جلانے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن جہاں کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ پرالی جلانا ان کی مجبوری ہے وہیں اکتالیس ورشیہ پلویندر سنگھ جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پچھلے بارہ سال سے پرالی نہیں جلائی ہے دیکھیں اروند شابڑا کی یہ گراؤنڈ رپورٹ میں نے اپنے بزرگوں کو بھی پرالی جلاتے دیکھا ہے میں پچھلے بارہ سال سے پرالی نہیں جلا رہا ہوں پنجاب جہاں کھیتوں میں پرالی جلانا عام بات ہو گئی ہے ہر سال کسان دھان کی پرالی میں آگ لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنی اگلی فصل بو سکیں دسمبر دسمبر کے بعد کورا بڑھنے لگتا ہے اگلی فصل ہوتی نہیں پرالی جلانا ہماری مجبوری ہے حالانکہ سبھی کسان یہ نہیں مانتے کہ پرالی جلانا ہی صحیح طریقہ ہے میں بھی پارم پر ایک طریقے سے پرالی جلاتا تھا لیکن دوہزار آٹھ میں میں نے ہیپی سائیڈر مشین کی مدد سے فصل لگائی نتیجے ات سا جنک لگتے ہیں اور میں نے تب سے پرالی نہیں جلائی ہے ہم پرالی جلا کر اپنی مٹی ہوا اور پانی کو نقصان پہنچا رہے ہیں دھرم بھی اس کے ورد دبدیش دیتا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واسطہ میں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے پنجاب میں پچھلے سال پندرہ نومبر تک پرالی کے کل چوہتر ہزار معاملے سامنے آئے تھے اس سال حالانکہ یہ معاملہ سٹھ سٹھ ہزار کے قریب ہے لیکن بارش اور گیہوں کی دیری سے بوائی کے قارن اس سال ابھی بھی آگ لگنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پچھلے سال ابھی تک یہ سماپت ہو چکا تھا آگ کی گھٹنائیں کم ہوئی ہیں پرالی جلانے کا ایریا بھی کم ہوا ہے یہ ایک اچھا سنگیت ہے کہ کسان دھیرے دھیرے جاگ رکھ ہوتے جا رہے ہیں جب تک سرکار ان کسانوں کا درد نہیں سمجھے گی یہ آگ لگتی رہے گی جو یہ زندگی ہی نہ رہی تو آگ لگا کر بھی کیا کر لیں گے